بچے خوب ترقی کرے آگے بڑھیں ایک اچھے حافظ و قرآن بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی رہنمائی دے دیش کو سماج کو جہاں پر امن ہو انسانیت ہو سکشہ ہو تعلیم ہو بھائی چارہ ہو انصاف اور برابی کے پیغام کو گاؤں گاؤں گلی گلی محلیں مضبوط کریں جس کا بیٹا جس کا بیٹا حافظ ہے قرآن ہو گیا پھر تو پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتا رفتا پڑھتا جا حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتا رکھتا پڑھتا جا اسلام علیکم آدھاب الحمدللہ آج ہم مدرسہ اہل سنت رضا مصطفی براولی میں ہیں اور یہاں پر آج ہم نے اپنی بہن فضا پر وی اور اپنے بھائی حافظ محمد شان عالم کو حفظ قرآن یعنی حافظ قرآن بننے پر مبارک بات پیش کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ترقی بلندی عزت سربلندی سے نوازتا رہے اور اپنی قیمتی نعمتوں سے نوازتا رہے حافظ قرآن بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اپنی زبان سے بتانا بہت مشکل ہے دوستو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم گاؤں گاؤں جا کر کسی بھی دھرم کے مدھب کے برادری کے بچے ہو جس کے اندر ٹیلینٹ ہو جو ہنر ہو ان کو نکھار سکے ان کو سماج کے سامنے لا سکے ان کی حوصلہ افضائی کر سکے ان کو کہہ سکے کہ آپ پڑھتے رہیے بڑھتے رہیے اور اپنے سماج کی ترقی میں اپنے گاؤں کی ترقی میں اپنے دیش کی ترقی میں اپنا اہم یوگدان دینے کا کام کریے کیونکہ بچوں کے اندر بہت ٹیلینٹ ہے کمی یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہ کوشش نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے اندر ٹیلینٹ ہونا ہے اس کو نکھار سکے یقیناً اگر نکھار آ جائے تو ہمارے یہ بچے اچھے ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں اچھے عالم دین بن سکتے ہیں اچھے انجینئر وکیل تمام ڈپارٹمنٹ میں جا کر ضرور گاؤں کی سماج کی دیش کی ترقی میں ایک دن ضرور اپنے ماں باپ کا اپنے گاؤں کا دیش کا نام روشن کرنے کا کام کریں گے تو ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں یہ اسی طرح سے ترقی کرتے رہیں اپنے ماں باپ کا اپنے مدارس کا اپنے گاؤں کا نام روشن کریں بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی یہاں کے ذمہ دار مولانا عبدالوحاب رضا ازہری صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بڑی عزت دی یہ اپنی دعاوں اور محبتوں سے نوازا ہے ہم دعا کرتے ہیں یہ مدرسہ اسی طرح ترقی کرتا رہے اور ایک دن آئے کہ یہاں سے پورے چھتر میں پورے زلے میں پورے دیش میں امن کا انسانیت کا پیغام عام ہو اور یہ بچے خوب ترقی کریں آگے پڑھیں ایک اچھے حافظ و قرآن بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی رہنمائی دیش کو سماج کو جہاں پر امن ہو انسانیت ہو سکشہ ہو تعلیم ہو بھائی چارہ ہو انصاف اور براولی کے پیغام کو گاؤں گاؤں گلی گلی محلیں مضبوط کریں اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ جے ہن جے بھارت السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے بہت عزیز دوست بہت عزیز بھائی دکٹر ابراہیم صاحب جو بانس کا کلا سے چل کر کے براولی آئے اور آ کر کے ہمارے بچوں کو سمانت کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر کے ہمارا حسلہ افضائی کیا تاکہ ہم لوگ اپنے بچوں میں زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرسکے اور بچے بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرسکے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کے علم میں عمل میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کی تمام پریشانیوں بھی دور عطا فرمائے ہم سب کو دین کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کو ہمارے جو بچے ہیں ہم ان بچوں کو اپنے کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں دین کی تعلیم دیں اور ویسی بھی ہم تعلیم دیں اردو کی ہندی کی ہم سب اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ لوگ وہ بچے ہمارے جا کر کے دین کی خدمت بھی کر سکے اور جا کر کے ہمارے دیش کا نام بھی روشن کر سکے دعا کرتا ہوں میں کہ آپ تمامی حضرات اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے ہم سب کی تمام ترین پریشانیوں کو دور عطا فرمائے ہمارے حافظ شانو صاحب کی جو والدہ بیمار اللہ رب العزت انہیں بھی شفائی کاملہ و عجل آتا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم